اب اگلا برحلہ آیا ہے اور یہ ہے بہت اہم تسکیہ تسکیہ جس کے بارے میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں خانقاہی نظام آگیا افلاتونی نظام آگیا نیو پلیٹرونک نظام آگیا ہندووں کے جو ہیں سنیاس وغیرہ سے آگئے یہ آگیا وہ آگیا یہاں تو محسیقی کا روایتہ ہمارے صوفیوں نے محسیقی اختیار کرنی کھاہے کے لیے واللہ کے بندوں قرآن سے بڑی محسیقی کوئی نہیں تھی دیوائن میوزک تم نے اس محسیقی کہتے ہیں لوگوں کو پاگل کیا دوال کھیلتے ہیں اور انہیں خال آتا ہے کیا تسکیہ کیا ہے تو جان دیجئے یہ جامع ترین استناحہ ہے لیکن میں اسے آپ کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے بتاؤں گا ابھی لیکن عمل کہتے ہیں کسی تسکیہ یہ باغبان کا ایک عمل ہے ایک باغبان ہے اس نے باغ لگایا ہے اس میں کچھ پھولوں کے پودے ہیں کچھ پھنوں کے ایک درستے وہ داخل ہوتا ہے دیکھتا ہے جہاں میں نے پھولوں کا پودا لگایا ہوا تھا وہاں گھاس وغیرہ کافی ہوگائی ہے جہار جرکار ہے وہ خورپہ آت میں لیتا ہے سب کو خود کے بات پھیکتا ہے کیوں کیونکہ یہ گھاس جو ہے یہ زمین کے اندر جو قوت نمو ہے اسے لے رہی ہے پانی بھی کھینچ رہی ہے یہ نہ ہو تو یہ ساری چیز جائے گی میرے پودے کے لئے یہ پودے کی نشوہ نمکہ میں رکاوٹ ہو رہی ہے تو یہ رکاوٹ ہے جھاڑا ہویا یہ ہے عمل تذکیہ پاک کرنا انسان کی ترقی میں جو اس کی اصل ترقی ہو اس میں رکاوٹ جو چیزیں ہیں ان کو ہٹا نہ تذکیہ اب دیکھئے انسان ایک تو میں آپ جو ظاہر ہے نظر آ رہے ہیں ہاتھ پاؤں ہیں ہمارا ظاہری جسم ہے ظاہری وجود ہے ایک معنوی وجود ہے ہمارے اندر اس معنوی وجود کے لئے کبھی لفظ خودی بھی استعمال ہو جاتا ہے کہ میں آج آپ کو چار حصوں میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے ہمارا ایک فکر ہے کچھ نظریات ہیں کچھ خیالات ہیں کچھ عقائد ہیں کچھ فلسفے ہیں کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے تطہیرِ فکر اس فکر کو پاک کرنا اس فکر میں جو غلط انظر ہے اس نے نکال کے باہر دیکھ دینا اگر یہ فکر کی غلطی نئے موجود نہیں تو آگر یہ آپ کی طرح نہیں ہوگی پھر آپ کے نفس امارا ہے وہ آپ کی حیوانی جبلتوں کو بھٹاتا ہے تسکیہ تب تسکیہ نفس پھر قلب ہے اس پر غبار آجاتا ہے یہ آئینے کے معنی دے حضور نے فرمایا ہے یہ دلوں کے آئینے پر بھی زنگ سے آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے اگر اس وقت پانی پڑتا رہے پوچھا گیا فما جلاوہا یا رسول اللہ فرمایا اس کو میں کہہ رہا ہوں تصفیہِ قلب پھر روح ہے روح میں ایک نور ہے نورانی ہے یہ جو بگ بینگ سے پہلے پردار کی گئی ارواح میری وہ کتاب میرا خیال ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ لوگ پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تک وہ جو روح اور فرشتہ نورانی وہ جو روح کے اندر نور ہے تجلیہِ روح جلا دینا اس روستی کو بڑھکا رہا یہ چار کام ہیں جن کے لیے ایک لفظ قرآن نے تسکیہ استعمال کیا تسکیہ is most profound جو اس میں کوئی شک نہیں لیکن تطہیرِ فکر نمبر ایک کیونکہ یہ ہیوانِ عاقل ہے اصل مذہرہ تو فکر کا ہے فکر قلط ہے ساری بات غلط ہو جائے تطہیرِ فکر تسکیہِ نفس تسفیہِ قلب تجلیہِ روح اور یہ کس سے ہوگا صرف قرآن سے نوڑ کرنیدی سے اور یہ حقیقت جس طرح اقوال نے بیان کی ہے کسی نے بیان نہیں کیا کسی نے بیان نہیں کیا at least to my knowledge then نہ کوئی عالم نہ کوئی مفسر نہ کوئی محدث کوئی نہیں ہے گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جزبِ قرآن زیستن یہ قرآن کیا ہے آن کتابِ زندہ قرآنِ حکیم یہ کیا قرآن کو دیکھ رہا تھا کس انداز میں دیکھ رہا تھا how he was over art آن کتابِ زندہ قرآنِ حکیم حکمتِ اولا یزالستو قدیم اس کی حکمت اس کا فلسفہ ہمیشہ قائم رہنے والا قدیم ہے یہ وہ فلسفہ نہیں جو بدلتے رہے عدلتے بدلتے رہے حکمتِ اولا یزالستو قدیم حرفِ اولا رہب نہیں تبدیل نہیں اس کے حرف میں کوئی شک ہو سکتا ہے نہیں کوئی تبدیلی ممکن ہے نہیں آئے عش شرمندہِ تعویل نہیں اس کی آیتوں کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے نہیں اور جو اب جملہ آ رہا ہے فاش کوئیم آنچِ دردِ المزبرست صاحب بتا دوں جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے یہ کتابِ نیس چیزیں دیگرست ہیں اسے کتاب نہ سمجھے کچھ اور ہے تو اللہ کا کلام ہے بھائی کلام صفت ہوتا ہے یہ صفت ہے اللہ کی لہٰذا اس کے بھی عصاق وہی ہیں مِسْلِحَقْ پِنْهَا وَحَمْ پَیْدَاسْتُو جیسے اللہ ہے ہُوَ الْاوَّلُ وَالْآخِنُ وَالْظَاہِرُ وَالْبَاطِنُ ایسے ہی یہ قرآن یہ ظاہر بھی ہے چھپا ہوا بھی اس کی سطح پر اس کا پیغام ہے اس کی گہرائیوں میں اس کی حکمت ہے حکمت تک رسائی کرنی ہے تو ہوتا ذنی کرنی پڑھے گی پوری پوری زندگیہ دگا نہیں ہوگی ہاں سبق حاصل کرنا ہے تذکر وہ سطح پر بھی ہو جائے مِسْلِحَقْ پِنْهَا وَحَمْ پَیْدَاسْتُو زِلْدَا وَبْاِنْدَا 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 زِلْدَا وَبْاِنْدَا الْحَيُّ الْقَيُوبِ یہ اللہ کے صفات ہیں اللہ کے نام وہی شان اس قرآن کی ہے اب آخری شعر ہے یہ ہے اصل میں جس کا چوب جان در رسک جان دیگر شون جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے یہ اندر کا اترانا دماغ سے اترا قلب سے اترا روح میں اترا نص پر جا کر اس نے قدرہ نہیں لگائی چوب جان در رسک جان دیگر شون اندر کا انقلاب آگیا now he's a changed personal together قرآن نندہ و پائندہ و گویازتو چوب جان دیگر شون جان چوب دیگر شون جہاں دیگر شون خاص طور پر تذکیہ نفس کے حوارے سے تو محران ہو اقبال کہاں تک پہنچائے ہاں حضور کی دو حدیثوں کو جمع کر دیا اپنے اشار کے اندر حضور نے ایک بات یہ فرمائی کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بنایا ہوا ہے صحابہ نے پوچھا حضور کے آپ کے ساتھ بھی ہے وہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ایک حدیث ہو گئی دوسری حدیث اش شیطان و یجری من الانسان مجرد دم شیطان تو انسان کے اندر خون کی طرح سرائیت کر جاتا ہے اور اقبال کیا کہتا ہے کشتن ابلیس چیزیں مشکل ہستے ہیں ابلیس کو مار دینا تو مشکل کام ہے زہاں کے اون گم اندر آباقے دل وہ تو دل کے گہرائیوں میں جا کے بیٹھتا ہے جب وہ دوران خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے تو دل کی گہرائی میں کھتا ہوا ہے خوشتر آباشد مسلمان اشکنی ہاں بہتر یہ اسے مسلمان بنا لو کشتہ شمشیر قرآن اشکنی قرآن کی شمشیر سے اسے ختم کرو یہ قرآن بھی تمہارے وجود پر صحیح کر جائے گا جو بجان در رفت کوئی بات جہاں دیگر شود جہاں تو دیگر شود جہاں دیگر شود یہ ہے قرآن مجید کا ساتھ تسکیہ نفس تجلیہ روح تشفیہ قلب دیگر شکل تسکی ہے شکل دیگر شکل موسیقی